اب بس میرے رقیبوں پہ نہ جائیں ناصر جھوٹ کا دور ہے انسان کو خود بھی پرکے نحمدہو ونسولی علی رسولِهِ الكریم اما بعد دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر اوٹ کا دکھائی دینا کیسا ہوتا ہے خواب میں کیمل دیکھنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے یہ ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو اگر یہ ویڈیو یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی آئیں گے تو آئیں دوستو تعبیر شروع کرتے ہیں دوستو حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو کسی نامعلوم اوٹ پر دیکھے کہ وہ دوڑ رہا ہے تو دلیل ہے کہ دیکھنے والا سفر کرے گا سفر پر جائے گا اور اگر دیکھے کہ اوٹ گھوم رہا ہے تو غم اور پریشانی کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ اوٹ پر بیٹھا ہوا ہے رستہ گم ہو گیا اور نہیں جانتا کہ کس راستے پر جانا ہے سیدھی راستہ کونسا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی راستے میں آجز ہوگا اپنے راہ میں آجز ہوگا اور کوئی تدبیر نہ کر سکے گا اور اگر اوٹنی پائے تو عورت پائے گا اور اگر اوٹنی بچے والی ہو تو عورت فرزند والی کرے گا یعنی ایسی عورت سے نکاح کرے گا جس کا پہلے سے بیٹا ہوگا اور اگر دیکھے کہ اوٹ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو دلیل ہے کہ غم اور پریشانی اس کو لاحق ہوگی اور اگر دیکھے کہ اوٹ نے اس سے سر پھیرا ہے اور متی نہیں ہوتا ہے فرما برداری نہیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ غمناک ہوگا غم میں مقتلع ہوگا دوستو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اوٹ مست اور غزبناک پر بیٹا ہے یعنی ایسے اوٹ پر بیٹا ہے جو بہت زیادہ خطتناک ہے یعنی پاگل سا اوٹ ہے تو دلیل ہے کہ اس پر کوئی بڑا آدمی قبضہ کرے گا یا اس کے مال پر اس کی دولت پر کوئی بڑا آدمی یا پھر کوئی رغب دار آدمی قبضہ کر سکتا ہے اور اگر دیکھے کہ اوٹ کے ساتھ جنگ اور لڑائی کرتا ہے تو دلیل ہے کہ کسی مرد عجمی کسی فارنر کے ساتھ دشمنی ہوگی اور اس کے ساتھ وہ جھگڑا کر سکتا ہے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اوٹوں کے گلے کو چراتا ہے ان کے کھانے کو چراتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے اپنے ہیں اوٹ اس کے اپنے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو ملک ملے گا اور وہ اہل ملک پر حکومت کرے گا اور اگر خواب میں دیکھنے والا یہ دیکھے کہ اوٹنی کا دودھ دوتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے اسی قدر مال و دولت پائے گا جس قدر اس نے دودھ دوہا ہے اور اگر دیکھے کہ دودھ کی بجائے اوٹنی کے پستانوں سے اوٹنی کے تھنوں سے خون نکلا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو حرام مال کہیں سے نصیب ہوگا اور اگر خواب میں دیکھے کہ کسی نے اس کو اوٹنی بخشی ہے اوٹنی گفٹ کی ہے یا اس نے خود خریدی ہے تو دلیل ہے کہ عورت کرے گا یا کنیز خریدے گا دوستو اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی اوٹنی بھاگ گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے تو دلیل ہے کہ عورت سے جدا ہو جائے گا یا ان کے درمیان جھگڑا پڑے گا اور میاں بیوی جدا ہو جائیں گے اور اگر دیکھے کہ اس کی اوٹنی مر گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت مر جائے گی اس کی بیوی مر جائے گی اور اگر دیکھیں کہ اوٹنی کو بچہ ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے یہاں فرزند پیدا ہوگا بیٹا پیدا ہوگا اگر اس کی بیوی حاملہ یا پریگنٹ ہے تو اور مال بڑھے گا اور اگر خواب میں اوٹنی کو دیکھیں تو دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی اگر اس کے دل میں کوئی خواہش ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی وہ مراد اس کی خواہش پوری ہو جائے گی اور اگر خواب میں دیکھے کہ اوٹ کا گوشت کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ بیمار ہوگا حضرت کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اسے کسی نے بہت سا اوٹ کا گوشت دیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر وہ مال پائے گا اور اگر دیکھے کہ اوٹ اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو خیر اور نیکی پہنچے گی دوستو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں اوٹ کا دیکھنا دس وجہوں پر ہوتا ہے پہلا عجمی بادشاہ دوسرا امیر شخص تیسرا مرد مومن چوتھا سیل پانچمہ فتنہ چھٹا آبادی ساتمہ عورت آٹھمہ حج نوہ نعمت دسمہ مال اور دوستو عربی اوٹ سے مراد عربی مرد ہوتا ہے اور عجمی اوٹ سے مراد خواب میں عجمی اوٹ کو دیکھنا عجمی مرد پر دلالت کرتا ہے اور اوٹ پر بیٹنے کی تعویر صاحب تدبیر اور ولایت اور کاموں کو درست کرنے والے اور سواننے والے سے دی جاتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کے ہمارے اس ویڈیو کی تعبیر اوٹ کے خواب میں دیکھنے کی تعبیر اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ و آخر دعوان عن الحمدللہ و بالعالمین